السلام علیکم السلام علی نبی محمد انشاءاللہ آج میں شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی کوئک بن جانے والے رائس کی ریسپی تو جلدی سے یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں رکھی ہوئی چیزوں سے کس طرح سے چھڑ پر مزیدار سے چاول بنا سکتے ہیں جو ہم لوگ دعوت پر بھی بنا سکتے ہیں اور اتنے ایزی اور کوک ہیں اللہ سٹارٹ بسم اللہ و برکت اللہ تو یہ انگریڈنس میں یہاں رکھیں کچھ الگ ٹائپ کی رائسپنیں گے سب سے پہلے تو ایک ڈیپ ڈاؤن پاٹ میں ایڈ کرنا ہے پتر بٹر میں نے یہاں پر 3 ڈیبل سپون دے دیا ساتھی انیان ایڈ کیا ہے میں نے تو پیاز کولڈن براؤن ہو گیا اس میں لسن ادھرک ایڈ کیا ہے 1 ڈیبل سپون ساتھی ایڈ کیا ہے میں نے 1 ڈی سپون یہاں میں ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی بہت ہوتا ہے چکڑ پچیک نہیں ایڈ کی ٹی پیز بھیکٹ جن پی pest پانی ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو سپائسیز پسندو دو کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ٹھیک ہے پریشر گوکر میں یہ ایناف رہے گا اور ایک کپ کے لیے تو بیسے بھی کافی ہے بہت ہی سمپل سے سپائسیز گئے ہیں اس میں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی یونیک ہوگا بہت مزے کے بنیں گے پریشر گوکر میں آپ کسی بھی طریقے سے چاول بنائیں گے بہت اچھے بنیں گے اسے ہم لوگ پریشر لگا دیں گے مطلب دس منٹ کے لیے میں لگایا تھا یس اور میڈیوم ہم نے فلیم بکھی تھی اور دس منٹ کے اندر اندر اس کا دیکھیں پانی بلکل ٹرائ ہو چکا ہے اور یہ چاول اچھے سے گوک ہو گئے ہیں نہ یہ ٹوٹے ہیں اور نہ ہی کچھ بہت ہی مزے کے رائز بنے ہیں بہت ہی پرفیکٹ ٹائمنگ کے بس آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں پریشر گوکر میں کی ٹائمنگ سیٹ رکھنا وہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ چاول جو ہیں وہ ایکسٹر گوک ہو جائے تو وہ اسی میٹر کرتے ہیں ٹائم کا یہ کوئی دس منٹ پریشر گوکر والے رائز ریڈی ہیں اسے ہم سر کریں گے دہی کے ساتھ ساتھ ہی میرے میں شطہ بھی ایٹ کروں گی چیلی ساوس تو چاول کھانے کا یہ مجھے بہت ہی اچھا طریقہ لگتا ہے یوگرٹ اور چیلی ساوس مائی فیوریٹ تو آپ بھی رائز کی ریسی پی بنائیں اور انجوائے کریں تینکیو سو مچ پر آلے سپورٹنگ می کی وچنگ اوم شہی چینل جزاک اللہ خیران